عدب پیار وچ سجی ساتھ سنگت واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح بڑی اکا گرتہ دے نال ساتھ خانڈ شریدربار صاحب عمر سر صاحب دے جتھے گروہ کے آدھر یوگ کی تنیے پائیسہ پائیس سمرن جی سنگ جی آپ جنو شبد کی تنسرون کروا رہے سن اور بڑے ٹکاؤ چاپ دی سون رہے سی سورت ٹکے مان جڑے ساڑی ہردے دی اکا گرتہ بنے پریم وچ پیج کے دوشن سب سمرو پریم وچ پیج کے دوشن سنگت واہِ گروہ پریم وچ پیج کے دوشن سنگت واہِ گروہ پریم وچ پیج کے دوشن سنگت واہِ گروہ واہِ گروہ وای 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 گروہ ساتنام شری وای گروہ ساسنگت پائشہ پائی گرداس جی دی واار دی پاوری دا کیتناب جی سون رہی سی بانی دے اندر جہاں پائشہ پائی شہی جی دیاں واران دے اندر بانی دی ویاکھیا کر دیاں تو سی حران ہوگے کہ گروہ شہی جی نے بہت ساریاں جڑیاں میتھاں سان جڑیاں اس وقت دیاں داند کتھاں سان کہانیاں سان پر چلت محاورے سان انہاں نو بانی دے ویچ ورتیاں تاکہ سانو لوکانو گال سوکھی سمجھا سکے گال ارش دی سمجھانی سی پر مہراج نے جڑیاں اگزیمپلز ورتیاں اور فرش دیاں ورتیاں ایتھوں تاکہ بھی ساڑھے چلے چونکے دیاں وہ دا آرنا گروہ شہیب نے بڑھتیاں جی جو مہرے دی سی بچان بڑھ دیاں پانڈا توئے بیاس توپ دے ہو انہاں بیکھن نو بندے نو لگے گا کہ گالتے بڑھتنا دی کیتی ہوئی بانی چھے پر گالتے ساتھ گر جی پانڈیاں دی بڑھتنا دی نہیں کار رہے ساڑھے انتشکرن دی کار رہے توسی بانی نو پڑھو گے جنیاں بھی پرچلت بابار ویداس جی دا ایک بچان پا پڑھ دیاں انہاں نے ایک کہانی ورتی بھی جداں پا بچیاں سنو دنے جی ایک سی راجہ ایتھوں شروع کر دیاں دنے جی بچیاں نو کہانی سنو دے ایک سی راجہ ایک سی رانی انہاں نے اتنا گالے شروع کیتی جی بھی ایک سی راجہ وارتک چھے داسریاں بانی دا بچانے تو او راجہ سپنے چمنگتا بان گیا حقیقت چھے راجہ سی سپنے چمنگتا بان گیا بڑا ڈریا کبر آیا تو جدو انہاں ادھی آنکھ کھلی جدو انہاں سمجھ آئی پھر انہاں پتا لگیا کہ میری اصلیت کچھ ہو رہا ہے انہاں ویکھرنہاں جاپے گا بھی ہے بچیاں انہاں سنائی دا پھر ایک سی راجہ پر بابا رویداس جی ہے بچان لے کے ایک زیمپل دے کے پھر اگے کہنے دے نے ایک کہانی کسے راجہ رانی دی نہیں یہ بات ساڈی ہے تو انہاں یہ پنگتیاں یاد نارپت ایک سنگہ سنسویا نارپت کہنے دے بندیاں دا نراندے اٹھے راج کارنوالا موری مخی منکھان دا دیشتا مخی تو اس سنگہ سنتے ساؤں گیا اپنی راج سے جاتے ستا بڑی سوکھے جے بچانے سپنے پہ یا پکھاری ستا ہے گوڑی نیندے سپنے چمنگتا بنیاں ڈریاں کبر آیا ہویا ہے راج پاک بچھڑ گیا پٹ کریا ہے لیڑے فٹے ہونگے ہاتھ چھٹھوٹا ہوئے گا جس طرح دے ایک مگتے دی حال تم دی ہے انہاں بیکھنوں لگے گا سی کمانگے جی یہ کیڑیاں کہانیاں شیڑ کے بیگے کسی راجہ کوئی گال ہے پر بابا جی اگے جا کے کی کہنے دے نے جی اشت راج بشرت دکھ پایا اسی سپنے چگو اچھے پایاں پھر انہاں نے ایک کہانی محاورہ برتیا لوکاں چگو محاورہ پر چلتا ہے آپا کئی وری ساڑے دانے وڈے سے آنے وڈی عمروالے بزرگ ورت دیا رسیہ نیرے چھ ساپ جاب دیا بہت وری یہ محاورہ سنیا بندے نو مطلب پلے کھا لگ جے اندر پرم پیدا ہو جے اکثر محاورہ برتیا جند ہے کہ رسیہ نیرے چھ ساپی جاب دیا محاورہ برتیا جی راج پویانگ پرسانگ جیسے ہے پرسانگ مطلب پرچلت کتھا پرچلت بات پرچلت پرسانگ لوکاں چھ کہا ہوت پرچلتا ہے کہ رسیہ نیرے چھ ساپ جاب دیا اب کشمر میں جنایا سو بانی دے اندر جنے پرمان ہون دیا نا جی میری بینتی ہے وہ دا مطلب اے ماں تا سمجھنا او پاویں ناوانیاں گلنے پاویں تھاما دیاں گلنے پھر میں تیان دے نا بینتی کر دا بانی چھ بہت سارے نام ہی آنگے تھام ہی آنگے کچھ فرجی ہو سکتے ہیں کچھ پرچلت محاورے کہانیاں ہو سکتے ہیں تو ایتھوں تک کہ کچھ پرانک کہانیاں بھی ہو سکتے ہیں میری بینتی نو سمجھنا جی جروری پرانک کہانیاں مطلب جڑی ہیں نروڑ ہندو ترم دیاں متھیاسک کٹنا مانے انہیں اسی کہاں گے بھیکھو جی بانی دے اندر دے اس وارتہ نو بیان کرن دا جاں رسی دے ساپ جاپن دا جاں برتنہ دی گال دا جاں راجے دے سپنے دی گال دا مطلب اے نہیں ہے کہ اس کہانی نو مور لاکے ساچ ثابت کیتا جا رہا ہے وہ وارتن دا مقصد صرف کی ہے کہ لوکاں جاں گال پر چلتا ہے جاں گال سوکھی سمجھ جا سکے تو اسی شابت جڑا سن رہے سی تھاکر دی سیوہ کرے کہانی کی کڑی پتھر دی پوجا کی تھی انہیں سکھی دے اندر ٹھاکر کی ہے شری گرو گنسیب جنہوں جنہی دے اسی گرو نانک دے سدانت دے انہیں سار نہیں نہ سمجھ دے جی پا میں یہ ساڑا اتحاس ہے تے پا میں گرو شبت دی بیاکھ ہے جنہی دے سانوں گرو نانک دے سدانت دی سمجھ نہیں ہم دی انہی دے اسی پلے کھا کھا جاں گے ہو سکتا ہے کہ اسی جو گرو نانک دے نیارہ پان ہے وہ دے تو یہ منکرو جی تو میں یہ سکالتے جور دیکھے کیونکہ یہ پنگتی نے پرم پیدا کر دے بھی تھاکر دی سیوہ کتاں کی تیجھ تھاکر دے کنیوں گہندے سی پتھر پر سکھی دے اندر گرمت دے اندر بانی دے اندر سانوں پتھر دی پوجا نی کیا وہ تے سکھو نکار دیاں ہویاں ماں پرکھانے پگسے مانا نہیں بھی کیا بیویکھو لوکی کڈے مورکھ نے ایک پتھر نو راب کہندے نے دجے پتھر دی پوجا کر دے پاتھر کیچا پاؤ دجے پاتھر تریہ پاؤ پھر باروں سڑکتوں آ رہے ہیں ایک وہی پتھر ہی کھنڈیا ہویا ہے ایک پتھر آنڈے پتھر رکھ کے آ رہے ہیں دجے پتھر نو جا کے پگوان کہہ رہے ہیں جیوے دیوتا ہوئے پی دیوہ جی اندر وڑا پتھر کہندے ہیں دیوتا ہے تو پھر بار پیار کے ہوں رکھیا بھی تو بابا نام دیو کہندے کہت نام دیو ہم بڑی دلیل نال کیا کہندے بے کھوکے سے انہوں نیمہ دستان لی نہیں بلکہ منختانوں پر مچوں کڈن لئی مکدی گال کی جی جی موٹی جی گال تسی سمجھ نہیں ہے بانی نال تسی جو دنباس تے بیٹھے ہو شری گرو گن صاحب جی دا تسی گرتا گدی دبسہ منہ آ رہے ہو تے شری گرو گن صاحب جی سانوں کیا کی رہے ہن گال اے نہیں ہے کیسے شری گرو گن صاحب نمتھا ٹکیا بہت مایا پاونہ تان من تان سیوہ کیتی مہرج بول کی رہنے کہ اسی کی لین آیا گرو کو ساتھ گرو جی دی جو دو اسی ساری بانی نو سمجھ نہیں ایک سی دانت پلے چے بن لیو کہ گرو صاحب جی نے سانوں کرتم دی پوجا وال نہیں جوڑیا سانوں کرتے دی پوجا وال جوڑیا کرتم مطلب جو کرت ہے جو بھائی گرو جی نے بنایا سارا کچھ اسی نیچرنال پیار کر دیا اسی قدرت نو قدرت دے وچوں اس کرتے نو ویکھ دیا جنہیں قدرت نو ساجی ہے بہنی چا پڑھ دے ہو تسی روج آپی نے آپ ساجی ہو آپی نے رچی ہو ناؤں دو ہی قدرت ساجی ہے کر آسن ڈٹھو چاہو ہون قدرت وچ کرتا آسن لاکے بیٹھا دے مطلب یہ نہیں کہ قدرت ہی رب ہے جدن گرمکو قدرت نہیں سی وہ کرتا اس دین بھی سی جدن قدرت ہو سکتا دنیا تے کچھ بھی نہ ہوئے ایدہ مطلب ہے اتنی کہ رب مر گیا ایتھے بھی پلکھا کھا دا گیا نا کہ قدرت ہی رب ہے نہیں قدرت کر کے وسیعہ سوئے وہ قدرت ورت رہا ہے تسی روج نیتنے امکارنوالے سیکھ ہے کہ بچن پڑھ دیو واہی گرو جی نے کی رچنا رچی کھیڑ رچی ہوئی ہے کرتا پرک واہی گرو جی نے سارا تماشا ایک کھیل رچی ہوئی ہے تے کھیل رچنوالا آپ ورت رہے ہیں پر ساری کھیل رچ کے فیر دے تو وکھر ہے جاب صاحب دے اندرے پوٹر بچن تسی پڑھ دیا جی کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک وہ کھیڑ کھیڑ دا ہے سارا پسارا پسار دیتا ہے انت نو کی ہے اصل وچو کھیل تو پھر نیارہ وقت دے تمہارے سچے بادشاہ حضور نے نا ورتے نے تھا ورتے نے کہانیاں ورتے ہیں وہ پامی تھاکر ہے پامیو موہن ہے پامیو رگونات ہے پامیو رگو نندن ہے پامیو بیٹھل ہے پامیو خدا اللہ ہے سارے نام ورتے گئے پامیو رام ہے پامیو گو پال ہے انہیں یہ نام پہلا بھی ورتے جاندے سی گو پال ورتے آ گیا پر کسے منوکھ واسطے ورتے جاندہ سی رام ورتے آ گیا پر کسے منوکھ واسطے ورتے جاندہ سی گروہ صاحب جی نے جیسک سندر بیویچے نام وہن پھر ہسیں تھے بڑی دلیل کھڑی ہو جاندی جی بیویچے یہ ہی تے پگوان دے نائے یہ نام ورتن تو پہلا نا جی پامیو تھاکور ہے پامیو بیٹھل ہے پامیو خدا ہے پامیو رگو نندن ہے رگونات ہے گو بند ہے گو پال ہے بینت نام نے جی بینت نام جی سارے نام دی چرچہ کر کے مہراج کندے نے یہ سارے نام بندیاں نے رکھے ہی آوائی گرو جی ہی آکال پرکھ ہی آکار تو رہے تو نرنگکار پرمیشر جی یہ جننے نام نے سارے بندیاں نے رکھے ہے یہ نہ نامانو کیا کرتم نام کتھے تیرے جہبا سات نام تیرا پرا پور بلا یہ سارے جنہ جنہ جو گوڑ محسوس کیتا انہیں اس گوڑ نو بیان کر کے او دا نام رکھ لیا اصل چھ کیا ہے تو صدیوی رہن وڑا اصل چھ تیرا نام کیا ہے پی تو صدا ہے جنہوں دیکھو نا کچھ نام وقتی تا عورتیں رکھے گئے گو کہندیا سرشتی نو پال کہندیا پالن وڑا گو پال تو جنہوں سرشتی نہیں سی کی وائی گروپ وہ دو نہیں سی یہ نا قدوم پر گٹ ہویا جنہوں نے سرشتی نو پال لیا گو بند بند کہندیا آسرا گو کہندے سرشتی جدو سرشتی نہیں سی سرشتی دے ناڑی پر گٹ ہویا نا ہو سکدہ سرشتی ایک دن نا ہوئے ساری او دن کی پگوان نہیں ختم ہوئے گا جدو سرشتی نہیں رہی تے پالنہ کی دی کارنی پھر نام ہی ختم ہو جے گا تھوڑا سوکھا میں بشاہ انہوں سمجھے کیونکہ اتھے ساڑے نال توکھا کیتا جاندہ ہے جہاں کو جو لوگ ساں نو پر مچ پوندے ہے جہاں سے یہ گیانتا وہاں سے پیجن دے بیوکھو جی بانی ویچوی تے سارے ہاں دا جکر ہوندہ ہے نہیں جی کیس سندر بیوچ جکر ہوندہ اس گالنو اسی سکھی دا نیارہ بان شاڑکے پیجنگے جی یہ سارے نام درجکرن تو پہلنا سانو وائی گرو جی دا پہچان کروائی پیئے نام ہے کی دے او دی مورت بنا کے او دنی جدہ لوگ بناندے او دا چتر ساڑے سامنے او دا نی جدہ سنسارتیں بن دیا کیونکہ وہ اکارتیں ہیں ہی نہیں پھر چتر کی دا بنے گا ایک مورت انیک درشن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک کیونکہ یہ جڑیاں خاص کر کے پائی گرداز جی دیا واران دیا پاوری دیا کہانیاں جوڑ دیا ہوئی ہیں تیسی منعوت کی منلی کہ تنہ جی نے کتنا پایا سی جی پتھر پوجھ کے پایا سی او اٹھا کر دی پوجا کر دی سی او اٹھا کر دی سی خونٹ تھا کر کون ہے توجی میرا نائق ہے توجی میرا خسم ہے توجی میرا داتا ہے ویسے اٹھا کر دا اخری ارحل ہے مالک او دا روپ کی ہے جی اسی کتنا تا چلو روپ جدن داتا نیکول تھا کر سی اسی گول آقاردہ لمبے جی آقاردہ گروہ صاحب کہنے میرے تھاکوردہ آکار ہی کوئی نہیں ہے چکر چہن اور برن جات اور پات نہن جے روپ رنگ اور ریک پیک کو کہہ نہ سکت کے انہوں نے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا کوئی ہو دا چتر کیونکہ وہ نرنگ کار ہے نا صرف عوضے کی ہے گون وائی گروہ جی دا صروب کی ہے جب آپ اسی روج پڑھ دیو پہلی گالتے ہو ایک ہے وہ خدا تے ہری وکھرا وکھرا نہیں ہے جدہ منن والے کہندے سی بھی خدا پچھن وال ریند ہے تے ہری دکھن وال ریند ہے یہی کہا نا جی دکھن دیشہ ریکہ واسہ پچھن اللہ مکامو کمال ونڈیا ہویا جی پہلی گالتے کہی آؤ ایک ہے دوجی گالو دکھن تے پچھن ویچ نہیں وہ کتھے ہے کار کہندی ہے کہ سارے یہاں چھوے آپک ہے جنہوں جاپ صاحب کیا ایک مورت انیک درشن جو دیس ہے سو تیرا روپ وہ کنیان چھ ورت رہے سب وچ دیس رہے ہیں سب میں جوت جوت ہے سوئے وہی گروہ جی کار ایک ہے رہی ہے بھی نرنتر ہون ایک میں ہوئر بینتی کرتا ہوں جی ایک اونکار محض اکھر نہیں ہے اے بانی دا سکھی دا سمپورن صدا آنتا ہے اکال پرخ باری تے تسی نوٹ کرو گے آج بہت ساریاں کاراں چلے لٹک رہے ہیں ایک اونکار جہاں سٹکر لگیا ہے کار ختم کر دیتی ہے اوڑے دے ٹیٹ کیونکہ کار اپنے آپ جی لنبی جی لکی رہ گے وہ اپنے آپ چیئے کس پورن سنیہا ہے ایسے دا آنتا ہو پہ بھائی گروہ رہندا کی تھی ہے دکھن تے پچھوں والی لڑائی چا نہیں ہے ایتھے ہری تے اللہ کہنے بے چی کوئی روڑا نہیں ہے ساتھ سنگت کوچھ بھی کیا جا سکدا انہوں کیونکہ وہ سارے ہیں چی بھی آپ پک ہے تے ساریاں دشامہ بیچ جاؤ جتر تتر جسا ویسا ہوئے پھیلے ہو انوراگ بھائی گروہ تے کھڑیا ہو ہے سارے پاسے جی گالے صرف کہانیاں سنن دی نہیں ہیں ساتھ سنگت جی جنہی دیر اسی مول سدانت گروہ نانک دے نہیں سمجھا گے سانو سکھی دے نیارے پاندہ صرف نارے لاؤن نال نہیں سارنا ٹھیک ہے جوش ہے ججبہ ہے بہت ہے تو اڈے اندر پر مول روپ ویچ گروہ نانک صاحب سچے پادشاہ نے کتھے پچھم تے دکھن دی لڑائی کتھے اللہ تے حرید دی لڑائی گروہ صاحب کہنے نہیں جہاں میں ساری آگ گتے مہراج نے ایک کنکار کہہ کہ تھنڈا پانی پا کے پاپ بڑے شانت کر دیتے مان ہونا چاہیے دے سکھانو جو جو تسی صدانت نو سمجھو گے نا تو انو سکھ ہونتے فخر محسوس ہوئے گا اور واقعی طور اندروں تسی کہو گے وی آر پروڈ ٹو بی سکھ با بابا تو دھتا کی ساری منوکتہ اور سانو مان ہے کہ اسی تیرے چرنہ ویچ بیٹھ کے تیرے دھتے نو راج راج کے برت رہے ہیں اوہے گوڑنے کہ وہ کرتا پرک ہے وہ پاو رہت ہے وہ ویہ رہت ہے وہ صدیوی رہن والے وہ اپنے آپ تو پرکاش مان ہے ایک کنکار ساتنام کرتا پرک نرپاو نرویر ہونے ایک ہی ہے کوئی چتر نہیں گون نرپاو ہونا گون ہے نرویر ہونا گون ہے سیپ آنگ ہونا اپنے آپ تو پرکاش مان کوئی مٹی دا کوئی لکڑ دا جہاں کوئی پتا تھے مان دے سمیل تو بنیا ہویا سریر بوت مورت نہیں ہے وہ کی ہے سیپ آنگ اپنے آپ کو جدہ سانو مول درشنے تھو کروائے گئے ساتھ سنگتہ مول منتر جنہو اسی کہندے ہیں جنہو میرا بابا کہندہ ہے پی پوڑے لوگ کو توکھا ہو رہے ہیں تو اڈے نار کوئی پتھر دا کوئی لکڑ دا چین دے کے تو انہو کہندہ اپنے آپ کو آنے تھاک ہو رہا ہے لے جو صاحب نے کیا تھاپیا نہ جائے بولو نا جی تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپ پہ آپ وہ گرنانک صاحب جی کتھے ہو رہند ہے جتھے تسی باس دے تو اڈے سارے ہیں دے مانہار جی تیرے نار ہے تیرے نار ہے نہ دکھنوے چھے لبن جانے نہ پچھم چھے لبن جانے نہ پیلے رنگ دی بلڈنگ چھے لبن جانے نہ ہرے رنگ دی بلڈنگ چھے لبن جانے مانہار جی ایتھے آکے سمجھے ملی اس پلیٹ فارم تو ایتھے آکے درشن ہوئے کہ کتھوں لبن جانے بندے خوج دل ہر روز کتھے آکے سمجھ لگی کہ لبن کتھوں جانے مہارہ جی کہندے آد پورن ماد پورن انت پورن پرمیسر سمرانت سنت سربتر رماننگ ساریاں چھے رمیاں ہویا اور سارے راب دے مندر اور سارے راب دے کار کتھا وڈا پیار کڑا آوا دیتا جی گروہ نانک سہیب نے وندیاں جدن گروہ نانک دے سدان سمجھا گی وندیاں ختم تے راب کرے پہلا سکھانو آجے پھر سیکھ دنیا نو داس سکن جے وندیاں چاہنا جی تے سمجھلو جے گروہ نانک دے سدان دے سا جی تاڑے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں اور وندیاں بنا لیاں پی تیرا تڑا کیرا تیرا گروہ کےڑا تیرے کپڑیاں دا سٹائل کےڑا تیری پاگدہ سٹائل کےڑا ساڑیاں وندیاں دے ایڈیاں خطرناک ہو گیا جی سانو گروہ نے کی کیا سی نہ بھائی سکھا یہ سارے وائی گروہ جی دیاں مورتہ نے روج پڑھ دے تو سی سہستا و نین نن نین ہے توہے کو ساریاں مورتہ تیریاں کہ تُو ساریاں مورتہ تو نیارا ہے کوئی مورت ورت ساریاں چاہی کڑا پیارا بچنا جی ایک مورت انیک درشن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک تُو سی میرے تھاک پڑھ ہو تُو سی میرے ہری ہو تُو سی میرے پگوان ہو تُو سی میرے مولا ہو تُو سی میرے بیٹھل ہو میں کشوی کہا لما جی کوئی لڑائی ہے گیا کوئی بول ہے بانی کی سکھاری جی کوئی بول ہے رام رام کوئی خدا ہے کو سیو ہے گسائی آن کوئی اللہ کی فرق پہر ہے اللہ کہن والا بھی پروان ہے خدا کہن والا بھی پروان ہے ہاں سانو جدو گروہ صاحب نے واہ گروہ گرمنتر بکشیا تِو اکھر نہیں ایک عوستہ ہے جتے جا کے اچرج تیری قدرت نو بیکھ دیا جنو ہسی کہنے ہیں نا سپیچ لیس ساڑھے کوئی شبد ہے انگریجی چھ ساڑھے بچے سمجھ جانگے سپیچ لیس تے بانی چھو شبد نو کیا وسمات بسم 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 ہی پہی ہے اس وسمات چھو نکل دا ہے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ اے عوستہ اے ساڑھ سنگت کوئی اکھرہ دی لڑائی نہیں ہے جنو وسمات سمجھ آگیا جنو دی کھیڑ سمجھ توں ہی تے برت رہے ہیں بادشاہ ہر جیو دی اندر توں برت رہے ہیں ساب دی اندر تیری جوت جاگری ہے تے پھر ہی کرتم دیویاں جوتاں مورتیاں دے پجاری نہیں روانگے جننی دیر سانو اے صداعت نہیں سمجھ آیا ہی کرتم مورتیاں بھی بناوانگے کرتم جوتاں بھی بناوانگے ساتھ سنگت گروہ ناہنک سچے پادشاہ آ بیٹھے سانو سمجھ آ رہے ہیں پچھی ہے نمارہ جی پہ جڑے تھے ماں پرکھ بیٹھے ہیں پندرہ پا گتسہ بان انہاں بیٹھے تھے کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے انہاں بیٹھے تھے کوئی بول رہے ہیں پھر بین نواز جاں کتے آئے پلی رید کب ہوں چالنا آئے ہو پنجے وقت مسید وہ تھے مسید ہوں دیگا لکا رہے ہیں جی وہ تھے تھے جائے دیو جیوی بیٹھے ہویا انٹروڈیکشن تھے کروا یہ جی ایسی لوکانو پر لوکانو تاں کرامانگے جی ایسی پہلا اپنے کارتوں وہ اپنے بچیاں تو شروع کیتی ہوئے کون بیٹھے نے یہ تھے ساتھ سنگت یہ تھے دکھن تے پچھم دچ اگڑا کدہ مکایا انٹروڈیوز دے ہوئیے شریف گروہ گن صاحب جی تو پہلا یہ تھے جیڑے مہا پرک بیٹھے ہیں کوئی بیہار دی ترتی توں پغت پیکھن جی راجستان دی ترتی توں پغت تنہ جی مہا راستر دی ترتی توں پغت نام دیو جی بنارس دی ترتی توں بابا کبیر صاحب جی بابا رویداس جی پاک پٹن دی ترتی توں کسی نڑ کوئی ویتک رہا ہے جیہ دیو جی کی کہہ کے جاپ دینے کبیر صاحب کی کہہ کے جاپ دینے اور بیکھو کمال دی گال کی ہے کہ سوچتے سدانت کر کے تسی رنچک ماتر وکھنے ماں نہیں کٹ سکتے آتمک انبو کر کے روحانی منجل کر کے بیٹھے پاوے پینتی مہا پرکھنے پر روحانی منجل کر کے آتمک انبو کر کے کوئی پا میں اکھر کوئی ورتریا پاشا کوئی ورتریا علاقہ کوئی ہو سکتا ہے پر جدو تسی روحانی تات دی گال کرو گے ایک رنچک وکھریمانی ہونا اس ساغر چاہ کے روحانی چشمیں سارے ایک مک ہو گے ہونا سی یہ ایڈیاں کہانیاں نجھے سمجھنا ہے نا جی یہ ناما تھاما دے الجنا چو باہر نکلنا ہے پنچم بادشاہ جی پوچھئے پی سچے بادشاہ جی تسی بانی دی رچنا کیتی تسیوں ماں پرکھاں دی رچنا انہوں نے سنگھ آسانتے بٹھایا انہوں نے سنگھ آسانتے کون بٹھے ہیں جنہوں نے کہندے سی یہ چمار ہے یہ مرے ہوئے پشونٹ ہوں دے یہ جتیاں گند دے یہ دا پرشاوہ ساڈا ترمپریشت کر دے گا کہندے سی نا جی ساری جنگی بابا کبیر صاحب بابا روضاس جی بنارس وچھ رہن دے کہ انہوں نے حاک نہیں ہے کہ وہ گنگا وچھ چوبی لالن خیر انہوں نے جرورت بھی نہیں ہے بابا کبیر کہندے دنیا پٹک دی پھر دی تیرتھتے جا کے کہندی ہے پھر گنگا سا نو پیوٹر کر دے گی کہندے میرے مالکہ تیرا شکر جنہیں میرے ہردے نو گنگا گنگا تو پیوٹر کر دیتا تے جنہوں میرے ہردے وچھ پیوٹر تا ہے میں نو گنگا تے جان دی کی لوڑ پی کبیر مان نرمل پہو جیسے گنگا نید ہن انہوں پچھیے پی تو اڈینال بیٹ دی کیسی مان کرو گرمکو شریگر گنساہب جی ایکی نے تکے مار کے دیکھو بابا کبیر تے آئی کھاڑ کنسان وہ تے للکار کے کہندے بنارس وچ بے کے تے بڑے چیلنج نال دلیل دی گال کہندے ہے پیو جات دے ہنکار یا بابا کبیر گج دے وہ سور میں نے یو دینے بابا کبیر صاحب تیو بنارس وچ بے کے نا جڑا کرمکان دا گڑ ہے میں صرف مڈلی انٹروڈیکشن دی گال کر رہے ہیں اوٹھے بے کیوں نے دا شبد گونج دے ایس بانی دے شبد نو نا پتہ کی کیا پای گرداد جی نے کہندے شیر دی گرج ہے شیر دی گرج سینگ بکے جدن گرو نانک نے شبد دنیا تے جاگر کیتا نا تے ایس شبد دی تو انہوں پای گرداد جی نے کہا سینگ بکے آ شیر گجیا کہندے شیر تے جدو شیر گجیا تے مرگان دیا جڑیاں ڈاران سی نا پرمروپی مرگان دیا ڈاران داڑا باٹکیاں پاچگیاں مدان شاڑ کے جنگل شاڑ کے کاش ایس سینگ گرج سکھان دے ہردے چا گنجے تے پرم اندروں ایداؤں اڑ جے گا جو میں مرگان دیاں ڈاران پاچ دیا بابا کبیر صاحب تے شیر وہنگو گج دیا بنار سبے کے کہندے سونو جات دیا بمانیاں سون سماج نو ونڈن والے رابدے ٹھیکے دار بند کے بیٹھن والے توں نیت کر دیں کہ میں انہوں رابدے کارچنی وڈن دے نا تے نو بدا رابدہ کار ہے کتے ہیں تو کہندے میں نو پگوان نے اچھی کول وڑا بنایا تے اے نیچ نے کہندے آئے کہ میں نو دلیل نال جواب دے میں ہی came کیوں کہகہ دے پٹی بان کے توٹ یہاں رہا نہیں بابا کبیر صاحب نے فیصلہ ہی سنا دھتا کہندے لوگکوں سنو انہوں کہندے اکھاں تعفیر بان کے توٹ نو ترم نے کہندے مات تو سوچے تو پیسی کہی اہ بھی نہیں نہیں کیا تو سوال نہیں کریدا کیوں نہیں کاریدہ جی انہوں نے کیتے گرنانکulenks نے کیتے گرنانک صاحب نے کیتے گرنانک صاحب پوچھ دے ایک بھی آرتی کیوں گرنانک صاحب شروع نہیں کر دے کہ جنجو کیوں گرنانک صاحب پوچھ دے نہیں کہ پورب والے پاسے نو پانی کیوں دے رہے ہو تیجے گرنانک صاحب جی پچھن دا حق راکھ دے ہے تیجے سانو کیوں نہیں حق بھائی ساڑے بچے بھی پچھن پی پائی صاحب جی دسو متھا کیوں ٹکن ہے تکینل کیوں ٹکاو ہون اتھے پوچھ دے آو بابا کبیر صاحب کہ ان لگے بھی توں کہن دے بھی یہ نیچ نے اندر نہیں آسکتے جو تنیاں گندران والا چمار ہے یہ کھڑی بڑھن والا جلاہا ہے یہ شیم بابے کو بابا کبیر تے رو داستے چلو گئے نہیں وہ بابا نام دے و جی چلے گے بچارے میں بچارے اس لیے کہ پوڑی جی برتی ہندی ہے نا جی پگت جڑا ہندہ ہے وہ پھلان آلو جیادہ کومل ہرتا ہندہ ہندہ پگت جی برتی ہندی ہے نا جی پگت جی برتی ہندی ہے نا جی جی گرو گھنسہ ہمارے انہوں پچھو پی پگتی کتا ہندی ہے وہ کہندے بچہ بڑھنا پہندے آپ پہ جگتی پچھئے نا پہ پگتی جگتی کار ہندی جگتی کی ہے وہ کہندے جی آؤ جگتی سکھائیے بھی رام جپو جی ایسے ایسے کیسے کیسے ترو پہلا د جب پہوہر ہون کوئی پچھے بھی ترو تھے پہلا د پتھے لٹکے سی جاہاں انہوں نے وہ پہلا کیا سکھے گرو بات چھے کیا سکھے انہوں نے سکھے انہوں نے جگتی نہیں جی وہ کھول کی سکھے وہ کھول پوڑا پانسی تیتہ نے پایا بالبد نرمل نرشل نشکپٹ بچہ کی ہندہ ہے کھومل فلان تو کھومل کسی نال کوئی شاڑ نہیں کسی نال کوئی کپٹ نہیں کسی نال کوئی ویار نہیں بچے دے اندر رب والے گوند وہ نرپا ہو ہندہ ہے وہ نرویار ہندہ ہے وہ نرشال ہندہ ہے نشکپٹ ہندہ ہے یہ ساتھ گرو جی کہنے دے جے جپن ہے بچے ورگا ہو جا بچے انہوں کی دن لٹڑیاں نال کسی مجھب نال پھر کے نال انہوں کا دا ویارت ایدہ پگت نر ویار ہندہ ہے کہ بابا نام دیر جی پوڑے جے پانچے جی بہتی نرشل روح بہتی پاک کومل ہرتا نہ کسی دے پھول کسی نوں دخوا نہیں سکتا کسی دے چوٹوا سکتی پھولو دی پتی بات جی پر آپ انہوں کا کومل ہندہ ہے جرہ جنہوں کوٹ کے انگل نال پھڑ لیے نا پتی تو اتھے پھر نشان پہ جانتا انہوں نے نشان پہ آگیا دل سے بابا نام دیر جی کیونکہ آپ کومل سی چلے گئے کہنے منہوں کی پتا آپ کہنے بابا نام دیر کہنے میں سوچے پی پگوان دا کار ہے راب دا کار ہے تو میں تیرے دار سمجھ کے آگیا پنگتی کی ورتی جی تسی پیارے شیخ بیٹھے اور بانی پڑھنوارے پنگتی ورتی ہو تھے ہست کھیلت تیرے دہرے آیا ہونہ ہست کھیلت دا مطلب کی ہے نہ تے بابا نام دیر جی کوئی چٹکلے سنا رہے سی تے نہ بابا نام دیر جی گلی ڈندہ کھیڑ رہے سی کدی نہ تسی بچپن چیتے کری ہو گلی چون دی بچہ کلہ تو ریا جاندہ ہوئے تھے بچے دی توروے کھی تو شڑپا جا مار کے تور دے ہن دے ہے نا بے پروائی جی سکول دی فٹی ہاتھ چھو ہونی بچپن چیتے گری اپنا تو شڑپا جا مار انہوں کہنے بے پروائی چھو کسی والے کوئی تیان نہیں اپنے رانگ چھو اپنی موج مستی چھو بابا نام دیر جی کہنے ہست کھیلت تیرے پی میں اس رانگ چھو میں انہوں کہنے پگوان دا کار ہے میں آ گیا نونا نہیں سوچیا بھی ہندوان دے کار کے رابدہ کب جا کے مسلمان آدھا کب جا کے کھی دے پتہ لگیا ہے رابدہ کار ہے تک کہنے دی جو میں آ کے بے گیا تیرے رانگ چھو میں کوئی کسی انہوں ڈسٹرمنی کیتا تیرے میں پگتیج لگیا ہوا ہے ایسی اپنے رانگ مستیج بیٹھا تیرے میں نو باؤں پھڑ کے تکے ماری تیرے وگا کے باہر سوٹ دے تاڑنا کی کار دے نو سوٹیا جی پرانی کین لگے اہم بہگے اپنے پریم رانگ چھو تیرے پھڑیا باؤں تکے مار کے باہر سوٹ دے تا پگت کرت نامہ پکڑ اٹھایا تیرے کہندے جو میں نے پچھے ابھی پرابا میں نے داستو دے میرا دوشکی ہے تیرے جات نیچ ہے ہنری جات دوشکی لایا ہے تیرے جات نیچ ہے تیرے بابا کبیر صاحب جی شیر کیوں نے وہ بنارشب ہے جو تو برہمن برہمنی جایا تو آن باٹ کہے نہیں آیا کہے ہنگ کارنال پر اچھی کولوالے آ تیرے جو سانو نیچ کیا کہ تکے مارد ہیں دنیا نو وانڈکے راکھ دتا ہے جے واقعی تیرے تیرے برہماں دے ماتھے چھو جمی ہے تیرے پھر ساڑے وانگو ماں دے گرب بیچ تیرے نو میں نکے کٹے ادھے ہی دنیا تے آئے ہیں ادھے ہی تیرے ہی آیا دنیا دے تر مانو جدو اسی سٹڈی کر دیا تے او ترم جات تو شروع ہندہ ہے سکھی جات تو نہیں شروع ہندی سکھی جنم تو نہیں شروع ہندی اوٹھے کی بیگ دیا ہی سی جے برہمن دے کار جنم لے لیا تو جنم تو اچھا ہے سکھی ادھا نہیں مان دی پا ہمیں گرو دے کار جنم لے لے کوئی پر تھی چندرے لیا نہیں جنم پوجن جو گیا رام رائے تیرمال پوجن جو گیا جی ایتھے جنم تے جات کر کے ماننی ملدہ ایتھے تے کرم کر کے کمونہ بیندہ ہے ساتھ سنگا جی مر جنبانی چکیا جات جنم نہ پوچھی ہے ساچکار لے ہو بتائے سا جات سا پاتا ہے جہے کرم کمائے جہے نیچ کرم ہے تے تو پاہویں جننا مر جی مچھا نووٹ دے کے بیٹھا رہا ہے گڑی دے پچھے لکھا رہا ہے سردارہ دے کھا کے پھر نہیں سرداری ملدی ساتھ سنگا بابا کبیر کہہ انہیں شیر دی گرجوانگ میں ڈرہاں گا کیونکہ میں کمجور ہاں او کمجور نہیں ہاں تم کت برامن ہم کت سود کہندے جواب دے دلیل نال میں نویتھے بیٹھ کے بابا کبیر کہندے ترمہ اکھاں تے پٹی بن کے تورندان آ نہیں ہے بانی دی پنگتی بابا کبیر جی بول رہے کہندے کبیرہ جہاں گیان تہاں ترمہ ہے ترمہ دا سباندھ گیاں گیاں دے بیچو ترم جنم لیندے اکھاں میڑ کے تورند والے ہیں ترمینی منیا کبیرہ جہاں گیاں تہاں ترمہ ہے تیو گیاں دی کسوٹی تے کہندے بھی جو تو برامن برامنی جایا تم کت برامن ہم کت سود ہم کت لوہو تم کت دود اب بول دے ساتھ گردی مڑلی انٹرڈیکشن کہندے سجنہ توں ہو گیا اچھا متھے چو پیدا ہویا میں ہویا نیچ پیراں چو پیدا ہویا برامن دے کہندہ آہ تیری انگلی نو چیرہ لاکے ویخ دے ہیں تی میری انگلی تے بھی کٹ لاؤں دے ہیں میرے اندروں تے میں نو پتہ لو نکلنا لال رنگ دا تیرے اندروں تے دود نکلنا چاہیدہ سی پر تے نوچھا جے پیدا کیتا ہے تم کت برامن ہم کت سود ہم کت لوہو تم کت دود جو تو برامن برامنی جایا تو آن باٹ کا ہی نہیں آیا بابا نام دیو جی تا مینو این لگ دا جو میں فٹ فٹ کے رو پہ کہ مالکہ تیرے نانتے تک کے وجہ ہے ہست کھیلت تیرے دہرے آیا پکٹ کرت نامہ پکڑ اٹھایا دوش مر دتا ہینری جات میری جات مر آیا تو مینو این لگ دا جو میں پرمیشہ رگے نہیں ہو رہا دے کہ فٹ فٹ کے بچہ جو میں ماں پہ اکڑ جا کے رون دا پہ میرے دیلتے ساٹھ لگیا تو میرے صاحب نے گاڑنا لاکے آکھیا ہوئے پرتاکھار تانگرو ارجن صاحب بیمہ راج جو دھونا نے بٹھایا نا سنگاہ سنتے کہ جو میں وہ کہہ رہے ہون نام دیو آ میری گلوکڑی چاہ اس مندر جو تنو تکے مار کے ہنکار یعنے کڈیا سی میں ہر مندر دے سنگاہ سنتے بٹھاوائیں گا جتھے صدا لی ساری دنیا تنو مر تھا ٹکیا کرے گی ہرہ چاہ مہرہی سچے پاتشاہ پانچم پتا آجی دے بچانے کے ساتھ کسی اور دے نہیں کیا رہا کھو نام دیو جی انہوں نے بھی نیچ کیا انہوں نے کہا کہا سنگاہ دے سنگاہ سنتے جنہوں نے کہا سنگاہ سنتے بٹھے تو پاہ میں دنیا دے شین شاہ آجان پا میں سیکھ کاؤں دی کو بڑی تو بڑی ہستی آجے اتھے آکے سیر چکنا ہے کون نے جنہ نو چمار کہہ کے درکار دے سن آج چور دے مالک بنا کے تختیں بٹھا دیتا جی تان پنچم پادشاہ نے پارپکار کیتا تان کلگیاں وڑے صاحب نے گرتا گردی سانتے کہندے کدہ پایا اسی کوئی پتھر پوچھے اسی نہیں کہندے جی گو بند گو بند گو بند سنگ نام دیو مان لینہ ایک میں کھو گے نام دیو جی گو بند دے نال بیٹھل دے نال ہری دے نال کچھ بھی کہے لو تان کی ہے جی کوئی لڑائی تھوڑی ہے جنہ نو کہندے سی ادھی کوڈی دا شیمبہ ادنا کہہ کے بلون دے سی آڑ دام کو شیپرو آ جیسی چوڑی آڑکے منگتے بند کے انہ دی بانی چو بکششاں لین واس پہ کھڑ دے ہیں جنہ نو کہندے سی ادھی کوڈی دا آہ ہے گرو دا درشن جی اللہ کھینہ بننا تننا تیاغ کیا انہوں نے یہ شبد میں پہلی بڑی پڑے ہیں تو میں نے یہاں لگیا جو میں بابا کی بیر جی نے کام شاڑ دیتا ہوئے کھڑی بوننی شاڑ دیتی ہوئے نہیں بھائی میرا گرو کہندہ تسی ٹراک چلاو تسی کمپنیاں چلاو تسی سٹور چلاو تسی رج کے کرت کرو سکھی اسے لی سوکھی ہے کہ کال کھائے کے شہتھوں دے نان کراہ پشانہ سے مہاری کہندے کرت کرو نام جپو وانڈ کے شکو کہتے کیا ہی نہیں ساتھ گر جی نے بھی جنگڑا چھ بہا کے گفا ہوا چھ بہا کے کام کار شاڑ کے بھی لے بہا کے پھر راب چھ لینوں نے نہیں جی نا بابا نام دے ونو پچھو تے او کہندے میں تے کینچی تے گاج چلاؤن دیاں چلاؤن دیاں اپنی زبان نو کینچی بنا لیا تے ماننو گاج بنا لیا او دروں میں کپڑے کٹی جاندہ ہے دروں جمادیاں پھانیاں کٹی جاندہ کرتو ہی ہے جی کری جاؤ بس ہاتھکار وال تے چیت کرتا آر وال پڑے ہونا ہے کوری جو بابا نام درشن اونگے تو انشابت بچھو مان میرو گاج جہبا میری کاتی مان میرو گاج جہبا میری کاتی مپ مپ کٹوں جم کی فاسی مپ مپ کٹوں جم کی فاسی مان مپ کٹوں جم کی فاسی مان مپ کٹوں جم کی فاسی مان مپ کٹوں جم کی فاسی انشابت بچھو مان میرے کنچی دے گاج جال گیا جاندہ او میرا بار چالدہ کپڑے کٹنو ایک میں اندر چلائی جاندہ او میں جمادیاں فانیاں کٹ کٹ کے سٹی جاندہ جام میرا لاغے کتا جانگے جی بانی نال جڑیاں ہیں جماں نال، ترم راج نال ایک کوئی سباندھ نہیں جی ساڈا دے کتنا سانو شڑایا مارے سوکا سر لرا دے کے جی سانو سارے پر مانچو کڑے آ ساری دوبدا چو کڑے آ کہاں دے آو ویکھو بابا کبیر صاحب جی اینی ویکھا پیو کھڑی بوندے بوننا تننا تیاگ کی دا مطلب ہے کہ انہی چھاڑ دے تا بوننا تننا پیونا بابا کبیر جی برام گیاں نی ہوگے انہی چھاڑ دے نہیں شڑیاں نہیں آکھیاں دنیا کرت ویکھ دی سی کرت ویکھ کے کہندے سی اوہ شیمبا اوہ چمار اوہ جلاہا واہ میرے مالکہ کرتا پرکھوائے گرو اے چیزیں تو ویکھیں ہیں نہیں ویکھ دے ہی نہیں جی پاسے کر دیتے ہیں ابھی کی کر دے دے نہ کوئی واسطہ نہیں بوننا تننا تیاگ کی پریت چرن کبیرہ نیچ کلہ جلاہ را جنہوں ایتاں بلاندے سی وہ گنا دا سمندر بن گیا پا ہے گنے گہیرہ راویداس ٹون تاٹ ٹور نیت کہنے مرے پشون ٹون دے یہ دا پرشامہ مڑا ہے تی اسی ترس دے ہیں بابا راویداس تیرے چرنہ دی خاک سانو تیرے شبد بچو نصیب ہو جے ہاتھ براج ماننے تھے ساچ پچھو گرم کو بانی اپنے آپ پچھے کے انقلاب ہے تی جے اجے تک ساڑی جنگی چھے جاں سکھا چھو انقلاب نہیں نا برتیا سمجھ لو ہاتھ بانی نو سمجھے ہی نہیں ہاتھ ہاتھ کھڑے ہاں پھر جتھو برامان دے چھو گل چو مارا نے شڑایا ہاتھ 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 لوگ کہنے سی یہ نیوہ ہے یہ دہ تھی جدی پشتی کا مرے پشون ٹون پاہی گرداز ہی نے درشن کرائے پاگت پاگت جاگ وجے آچان چکان دے چمریٹا چمریٹا کی کردہ ہے پانا گنڈے راہ راہ چھ بیا کہ جتییاں گنڈ دے نیچ پرشاوہ مارا ہاتھ 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 یہ دہ خاندہ نہیں کتا کیا کلہ ترم کلہ ترم تویٹ ٹور سمیٹا جیو کار میلے چیتھڑے ہیرہ لال امول پلیٹا دنیا دیا اوپرییاں نگاماں والے صرف بار پھٹے ہوئے میلے کپڑے نو بیکھ دیا میرے پنچم پادشاہ جی نے وہ کتھڑے آن دے اندر بیٹھے ہیرے نو بیکھیا تے ہیرہ تھے لیا کے براجمان کر دیتا وہ کی کر دے سی جی پانا گنڈے راہ جتیاں گنڈا نوالے روی داست وانتا ٹور مرے ہوئے پشوہ نو کندے ٹونے ٹور نیت تنتیاگی مایا پرگٹ ہوا ساتھ سنگ ہر درچن پایا سینڈ نائی بوتکاریا بڑی آنو پتا ہے بوتیاں کار دیاں مطلب نکے نکے کام جاؤ نائیہو کام کاریاں اتنا پیچ دیاں دے سی نا جی ہسی متھا ٹیک دیاں بابا سینڈ جی کرت دا کیا جی کرت بھی کتی شوٹی وڈی ہوئی ہے تانو او مہا پرک جنہ نو آجے تھے ہسی بیٹھے نمشکار کر رہے ہیں سینڈ نائی بوتکاریاں کار کر سنیاں ہر دا بسیاں پار برم پگتا میں گنیاں اے بید سنکے جاٹرو جاٹرو شاوت ستھا جا جیاں جنہوں اکھردہ پتا نی سی جاٹرو جا جاٹو جا جا وہ جنہوں نے سنے آئی دے دے مہا پرک ہوگے رابچہ پیید ہوگے جنہیں میرے اور کی کرتکارن والے سی پرلا دی ہی دسیا کیا سی بھی کپڑی دیان دے ہون مال دیان دی ہوئے جنگلان چے بیٹھا ہوئے سنیاسی ہوئے ہونے بیدھے جتیاں گندرواڑا کپڑی سینڈ وہاڑا کھٹی بڑھنے والا لوکانیاں بھتیاں کڑھنے والا جدو سارے ادرش بنگے ادرش اے بید سنکے جاترو اٹھ پگتی لگا ملے پرتا کھو گسائیاں تنہا وڈپا گا تنے پایا بال بود سانو پنچم پیدا کہندے پتھران دے پجاری نہیں سان او کرتا پر خواہی گرو جی دے رانگ چے رتے ہوئے جنہار جپیا سیہار ہوئے او راب ہوگے راب ایک لڑائی چال دی ہے پی جی بابا رویدہ جی نو گرو کہنا ہے کہ پگت کہنا ہے بہت چھوٹیاں گلنہ دے بیٹھے ہو تسی پوڑے ہو کہ دے شری گرو گھن صاحب نو پچھو تے مارے کہنے لگے ہو تے راب ہوگے اے جنہار بندیاں پونڈ والے ہیں نینا اے چھوٹیاں گلنہ دے اکسار ہے اپڑکار ہے گرو صاحب کہندے جنہار نے جپیا پگت تے راب ہوگے روز پڑھ دے ہو جن سیوے آ جن سیوے آ میرا حرجی تے ہار ہار روپ سماسی فرق کی رہ گیا انہیں چھتے راب چھے تو او ٹھاکر نو جپن والے او کرتے نو پوجن والے پوجو رام ایک ہی دیوہ ایک کوئی داتا ہے ایک کوئی دیوتا ہے ساسنگت ہسی اونا نو نال صاحب نو اتھے نمشکار کر رہے ہیں بھائی گرو کرے جاتاں دے پیہید موک جان ونڈیا موک جان تے ایک او انکار دے پاشک ساری منوختہ نو پیار کلاویچ لیلن تو اڈا بہت تنواد تو اڈی کا گرتا تو اڈا پیار میرے واسطے اسیس ہے